آج کے موضوع کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ حضور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے اس پر وہ کو جو روشنی دانے جزاک اللہ خیر بڑی محبت سے بڑے پیار سے آپ رہتے تھے اور آپ کی تو شفقت کا ایک بڑا زبردس واقعہ بھی ہے اس کو آگے چل کے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں جی اس طرح میرا چھوٹا بچہ ہے محمد مہبر امان وہ یہ بہت زیادہ افسان کرتے ہیں اور اسے نات سے بہت زیادہ لگوہ وہ نات کی سیکھنا چاہتا ہے نا تو کوئی آپ ایسا طریقہ بتائیں یا آپ چینل کی ذریعے یا اس طرح کہ وہ میرا بچہ جو ہے وہ اس چیز کو پھیک کر سکے اور وہ نات سیکھ سکے چھ سار اس کی ایج ہے اور وہ بہت زیادہ لائک کرتا ہے اس پروریام کو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالی برکت اطاف فرمائے اور مذنی منع کو اس بچے کو اللہ تعالی مخلص نات خان رسول بنائے اخلاص کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و اخلاص کے ساتھ ناشری پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سنتے رہیں گے مذنی چینل پر جو کلام آتے ہیں ان کو سنتے رہیں گے اور وہ سنیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے پڑھنا یہ پڑھنے سے آتا ہے سلمان بھئی جب میں چھوٹا تھا جی تو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرص کیا تھا کہ مجھے ناز سکھائیں چھوٹ تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری کیسیٹے سنا کریں سبحان اللہ یہ آپ نے جو فرمایا اسی طرح سے ہی آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ سنتے رہیں گے تو پڑھتے رہا جب آگے بڑھ گئے ہیں جی آپ فرمایا اللہ قبول فرمایا سن سن کے پڑھ پڑھ کے اچھا وہ کہتنے ہیں مٹکے میں مو دے کے پڑھنے سے آواز ریلی ہوتی ہے کوئی اس کی حقیقت ہے کوئی ارشاد فرمایا ذرا پہلے ایسے کیا کرتے ہیں جیسے پہلے ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے بعض لوگ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ایک ساؤنڈ جیسے ہوتا ہے اس طرح کا محول بن جاتا ہے یا بہت بڑی جیسے مسجد ہوتی ہے وہاں گونج سی پیدا ہو جاتی ہے تو اسی طرح مٹکے میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی آواز خود سن رہا ہوتا ہے اور میں نے تو خیر کبھی نہیں کیا لیکن سنے آپ نے بھی سنے ہی ہیں صرف نہیں یہ بات وہ کرتے ہیں نہیں کرنے والے کرتے ہیں اس طرح سے اچھا کرتے بھی ہیں لیکن اب چونکہ دور تبدیل ہو گئے اب جدی سسٹم آگئے ہیں تو اب وہ اس کی مٹکوں کی اور اس کی حاجت نہیں ہے بعض لوگ سمندر کے قریب سنائے کے بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ ہوا آتی تھی تو اس سے فیکٹس کیا کرتے تھے تو یہ پہلے بات ہے پہاڑی علاقے میں اگر بندہ آواز دے نا ادھر تو آواز کی کو وہ گونج آواز کی واپس آتی ہے یہ یہ بھی ہوتا ہے باہر چلیں یہ مشاہدہ بھی ہے ایسے آپ کی آواز بھی اچھی ہے آپ نے کبھی مٹکے میں مو دیا ہے نہیں اللہ معاف کرے جی میں نے کبھی مٹکے میں سے پانی تو بیا ہوا ہے لیکن مٹکے میں مو دے کے کبھی کلام نہیں پڑا میں نے بھی مجھے بھی یہ نہیں ملی میں تو ایسے صحیح بات بتاؤں بندہ کلام پڑے حضور کی یاد میں ڈوب کے پڑے اور یہ سور لے تو جو نا یہ تو آ ہی جاتی ہے نہیں بھی آتی تو اس پر وہ نہیں ہے بات بات یہ جو اندر سے ہنا اس کی ہے اس کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو نات یاد کرنی ہے وہ پہلے لکھ لی جائے اور پھر اس کو سنتا رہے اور اکیلے کمرے میں بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھتا رہے پڑھتا رہے بچوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہمارے اسلامی بھائی نے بچوں کی چیزیں ان کو دکھائی جائیں جیسا کہ ہمارا غلام رسول کے مدرم پھول ہیں اسی طرح بچوں کے کچھ کلام بھی ہیں اسلام فور کڈز یوٹیوب پر ہمارا بچوں کے لیے یہ چینل ہے اسی طرح اپلیکیشن بچوں کے لیے دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے کافی ساری بنائی ہیں تو وہ اپنے موبائل میں بچے موبائل یوز تو کرتے ہی ہیں اگر کروانا ہے تو یہ چیزیں بھی ان کو اگر دینے تو ان کے بچے اچھے انداز میں نات پاک سیکھ سکیں گے انشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ چلیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے